رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے اس بابرکت مہینے میں روزے اور رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اتیہ خلیل عرب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ جس طرح ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کیا ہم سے پہلے اور عمتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے جی ہاں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے اور بڑی طویل آیت ہے اس میں اس میں کہا گیا اہل ایمان یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے مثال کے طور پر شریعت موسوی میں روزے کی کیا حیثیت تھی یا کیا اہمیت تھی تو امام بخاری کے مطابق حیث موسیٰ نے حیث موسیٰ نے فیرون کے دوبنے کے بعد یا اس سے نجات حاصل کرنے کے بعد گویا شکرانے کا روزہ رکھا تھا یہی وجہ ہے کہ جب حضور اقدس علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو کہا پوچھا یہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے جواب جا کہ ہم لوگ اس لئے اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ اس دن آج ہمیں موسیٰ بنی سرائل کو فیرون کے دوبنے ستم سے نجات ملی اور اس کو ڈیوو دیا گیا تھا اس کے بعد جب دو ہجری میں آپ پر ہمارے اوپر امت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزہ فرض ہو گئے تو آپ نے ان کو نہ کس کو منع کیا نہ کس سے کہا رکھنے کو بارار یہ کہ وہ روزہ موقوف ہو گئے سمجھ لیا لیکن سریعت موسوی میں یہودیوں کی تحریف کے بعد یہودیوں میں بابل کے دور میں روزہ کو کسی غم یا سوک کے نشانی بنا دیا جاتی جائے ہوا کہ آج بھی یہودیوں میں کوئی مہینہ وقت یا خاص دن مقرر نہیں تو ڈاکٹر صاحبہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو روزے فرض ہوئے اس میں وہ بھی کیا ہماری طرح ہی روزے رکھتے تھے نہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے سب سے بات یہ کہ دنوں کا تائیون نہیں تھا دوسری بات یہ کہ کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں تھا تیسری بات یہ کہ شہری اور افتار کے کوئی اصول نہیں تھا اب اس سیشن میں ہم آپ کی ای میلز اور لیٹرز شامل کریں گے اور پہلا سوال ڈاکٹر صاحبہ فرحت نے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کی طرح روزے کا قضاء بھی ضروری ہے یقیناً نماز کی قضاء ہے وہ بھی اگر مجبوری کی حالت میں چھوٹ جائے اتنی چھوٹ دی ہے کہ تم کو روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے اگر تم اسے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے بیمار ہے یا سفر میں ہے یا بہت زیادہ سن رسیدہ ہے تو اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے اور یہ کہ بیمار کیسے صحت کے معذر ہو جائے رکھ لیں دوسرا سوال ہے کیا تراوی فرض ہے اور کیا عورتوں کو بھی تراوی پڑھنی چاہیے لیکن اس کو ریفریشر کورس کہہ سکتے ہیں اس سے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا زیادہ آدمی نفل پڑے گا اتنے ہی زیادہ اللہ سے قریب تر ہوگا یاد رکھتا ہے یہ حدیث و قدسی کی بات بتا رہی کہ فرماتا ہے کہ بندہ میں پہت چل کے آتا تو میں دور کر جاتا ہوں مجھے اب دل میں یاد کرتا ہے میں اس سے دل میں یاد کرتا ہوں مجموعی یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجموعی ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہوں اور اس سے یاد کرتا ہوں سبحان اللہ رکھ صاحبہ تیسے سوال کی طرف چلتے ہیں رمضان و مبارک میں قرآن کی تلاوت کا کیا حکم ہے رمضان اور قرآن تلاوت کیلئے لازم و ملزوم ہے ہمارے تلاوت کی بہت بہت شکریہ رکھ صاحبہ ہمارے پرگرام میں آنے کے لیے اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو وقت دینے کے لیے روزے اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ کو اور معلومات دیں گے ہم انشاءاللہ پورا رمضان آپ کے ساتھ رہیں گے اپنے خیالات اپنے سوالات ہمیں ایمیل کے ذریعے بھیجیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے اللہ حافظ